بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریر سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک لائیں اور سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایک ایٹین سیمٹی سیمن اور آج اس کے اندر ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمیں اپٹین سپیسیفک پرفارمس اور اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن ٹوئنٹی تھری اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں کون کون سے دیکھتی ہیں جو سپیسیفک پرفارمس جو ہے وہ بزریہ کوڑ عدالت سے اٹین کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے کوئی آٹھ چیزیں بتائی ہیں وہ میں ساری سٹیپ پائی سٹیپ آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپیٹ فاج ایسس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بیل ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو یہ جو ٹاپک ہے کون کون سے لوگ بدریہ سیول کورڈ سپیسیفک پرفارمس اپٹین کر سکتے ہیں ان کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں تو یہ آٹھ قسم کے انہوں نے وہ کٹیگریز کی ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن انہوں نے لا بنانے والوں نے صرف آٹھ لوگوں کو ادھر انہوں نے ظاہر کیا ہے اور بہت سی اس کے علاوہ بھی ہیں جو ٹائم ٹی ٹائم آ جاتی ہیں تو جو انہوں نے بکس کے اندر دیئے ہی ہیں ہم آج وہ ساری ڈسکس کر دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی فریقی معاہدہ یا کوئی پارٹی آف تی کانٹریکٹ یعنی کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی معاہدہ یا کوئی کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں اس میں کوئی بندہ اس کی بریک کرتا ہے اس معاہدے کو بریک کرتا ہے یا اس کی بریچ آف کانٹریکٹ کرتا ہے یا معاہدہ شکنی کرتا ہے تو دوسرا بندہ جو اگریوڈ ہے وہ آ کر عدالت کے اندر اس کو سپیسیفکلی انفورس کروا سکتا ہے وہ اس کا انٹائٹل ہے یعنی کہ کوئی بھی پارٹی چاہے فرس پارٹی اس کو بریک کرتی ہے یا سیکنڈ پارٹی جو اس کی بریچ کرتی ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آ کر اس کو سپیسیفکلی انفورس کر سکتا ہے دوسری نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی فری کے معاہدہ یا اینی پارٹی آف کانٹریکٹ اس کا جو قائم مقام ہے اس کا کیر ٹیکر ہے یا اس کا جو ریپریزنٹیٹیو انٹرانسٹ ہے یا پریزنٹیٹیو ہے یا جو اریجنل مالک ہے یا پھر اس کا پرنسپل ہے کوئی بھی شخص وہ اصل فری کے معاہدہ یا اصل پارٹی آف تی کانٹریکٹ کی بھیاب پر یہ سپیسیفک پرفارمنس وہ سیبل کورٹ سے وہ سیک کر سکتا ہے انہوں نے ایک اور چیز بھی اس کے اندر وہ انہوں نے وضعات کی ہے اگر کوئی فری کے معاہدہ اگر معاہدہ جو ہے وہ اس کی ذاتی قبلیت کی بنا پر اس کی جو سکل کی بنیاد پر اس کی ایڈیوکیشن کی بنیاد پر اس کی وہ جو ہے ایبلیٹی کی بنیاد پر اس کے ایکسپیرینس کے بنیاد پر اس کے تجربے کی بنیاد پر اگر وہ معاہدہ اگر دو پارٹنگ کے درمیان سائن ہوا ہے اگر اس معاہدہ کے اندر یہ شرط یا کنڈیشن انہوں نے منشن کی ہے کہ یہ معاہدہ کے اقوق جو ہیں تو پھر وہ ایسی صورت میں کوئی بھی بندہ دیگر کوئی بندہ اس کو سپیسیفک پرفارمنس بزر یا کوٹ سیکھ نہیں کر سکتا اگر اس طرح کی کوئی بات منشن نہیں ہے تو کوئی بھی فری کے مقدمہ جو ہے فری کے کانٹریکٹ جو ہے پارٹی یا تھی کانٹریکٹ ہے اس کا قائم مقام اس کا ریپریزنٹیٹیو اس کا پرینسپال یا جو بھی یہ جو یہ جو معاہدہ جو ہوتا ہے اس کی وائلیشن کے اگنسٹ وہ کسی بھی سیول کورٹ کے اندر وہ سپیسیفک پرفارمنس بزریا عدالت اکٹین کر سکتا ہے اب اس کے اندر انہوں نے تیسری بات ایک اور کی ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں کوئی کانٹریکٹ میریج کے معاملات یا شادی کے معاملات کس سیٹنمنٹ کا ہو یا جو فیملی ہوتی ہے فیملی کے اندر جو وہ ان کے رائٹس ہوتے ہیں مختلف فیملی ممبرز کے اگر وہ اور ان کی تصویہ ہو یا ان کی سیٹنمنٹ ہو اور ان کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہو تو ان کا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ عدالت کے ذریعے سپیسیفک پرفارمنس سیک کر سکتا ہے اکٹین کر سکتا ہے اس کے مثال یوں ہے کہ شادی کے جو معاملات ہوتی ہیں تو یا میریج کے جو معاملات ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض وقت یہ لڑکا اور لڑکی والے آپس میں کچھ وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں جی کہ ہم اس کو یہ مکان دیں گے یا دکان دیں گے یا پراپرٹی ایموول پراپرٹی دیں گے یا ایموول پراپرٹی دیں گے اگر وہ بعد میں نہیں دیتے تو اس کی جو بینیفیشری ہے جو بھی ہے وہ عدالت کے ذریعے سپیسیفک پرفارمنس کے ڈگری اٹین کر سکتی ہے یا اگر دوسری جو صورت ہے وہ فیملی کے اندر جو جائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اندر بعض اوقات فیملی ممبر جو ہے وہ اربن پراپرٹی کے وہ بیٹھ کر آپس میں سیٹل کر لیتی ہیں تصویہ کر لیتی ہیں کہ بھائی یہ شاپ جو ہے آپ رکھ لو یہ مکان میں رکھ لیتا ہوں یہ وہ کر لے تیسرا بندہ رکھ لے وہ آپس میں ایک معایدہ وہ جو ہے وہ سائن کر لیتی ہیں تو اس میں جو اگر وہ ان کی وہ ایک دوسرے کو اس کا پوزیشن انڈاور نہیں کرتے تو اس میں جو بندہ اگریبڈ ہوتا ہے وہ پھر بندہ جا کر عدالت کے اندر سپیسیف ایک پرفارمس کے ڈگری جو ہے وہ حصل کر سکتا ہے وہ سپیسیف ایک پرفارمس اپنے معایدے کی اکٹین کر سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے چوتھی چیز جو اس کے اندر وہ ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی معایدہ کسی تاہیار ٹینٹ نے کسی پراپرٹی کے اندر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں کیا ہو تو اس کا جو ریمنڈر ہے یا اس کے جو پسماندہ گان ہے وہ عدالت کے ذریعے اس معایدے کی سپیسیف ایک پرفارمس سیکھ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یا فار ایکزمپل ای وڈ لائک تو سی دیٹھ دیر آر ٹو پرسن ون ایس آ لائف ٹیننٹ اس میں لائف لانگ ٹیننسی ہے اس بندے کے پاس جس بندے کے پاس لائف لانگ ٹیننسی ہے اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی معایدہ کرتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک پروپرڈی دیتا ہوں اور اس کے اندر آپ لائف لانگ یا تاہیات اس کے اندر ٹیننٹ ہیں یا آپ کے پاس لائف لانگ ٹیننسی ہے آپ اس پیریٹ کے جب تک آپ کے پاس ٹیننسی ہے اور آپ اس کے اندر کوئی معایدہ کرنا چاہتی ہیں مزید کسی کو کچھ اس کا پورشن لیس پہ دینا چاہتی ہیں یا اس کو رینٹ پہ دینا چاہتی ہیں یا کلٹیویشن کے لیے دینا چاہتی ہیں یا کوئی بھی اس کے اندر کام کرنا چاہتی ہیں اور وہ بندہ جو ہے دوسرا اگر اس معایدے کی وائیلیشن کرتا ہے تو یہ جو بندہ یہ جو لائف لانگ ٹینننسی ہے جس کے پاس یا جو تاہیات جو قرائدار ہے یا مزارہ ہے تو وہ بندہ اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے اگر اس معایدے کی وائیلیشن ہوئی ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر جا کر وہ 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 سپیسیفک پرفارمس اپٹین کر سکتا ہے اگر وہ مر گیا ہے تو اس کا جو رمنڈر ہے یا اس کا جو پاسماندہ گان ہے ان میں سے کوئی بندہ یہ سپیسیفک پرفارمس جو ہے وہ عدالت کے ذریعے اپٹین کر سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے پانچیم بات یہ کی ہے کہ ریورجنر ریورجنر ان پوزیشن اب ریورجنر ان پوزیشن یہ بھی عدالت کے اندر جا کر یہ سپیسیفک پرفارمس کی ڈگری جو ہے وہ اپٹین کر سکتا ہے اب میں یہ جو یہ پانچویں اور چھٹی چیز انہوں نے بتائی ہے اس کے اندر انہوں نے دو ٹرنجیں استعمال کی ہیں ایک ہے ریورجنر اور دوسرا ہے ریمینڈر تو میں پہلے ان دونوں کی آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ یہ دونوں ٹرنج جو ہیں یہ تھوڑی سی ہرڈل کریئٹ کرتی ہیں اپنے پڑھنے والوں کے لئے اب ریورجنر اس کو کہتی ہے اب میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دوں گا then you will be understand easily what is ریورجنر اب ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کی ایک بیدی ہے اور بچے بھی ہیں بچے جوان ہیں شادی شدہ ہیں اور اب وہ جو شخص ہے اس کو پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے بچے جو ہیں یہ میرے بیوی کو یا اپنی ماں کو یا اس کو وہ خرچہ نہیں دیں گے اس پر دیکھ بان نہیں کریں گے اس کی لک آفٹر نہیں کریں گے تو پھر وہ شخص ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے اور اور وہ ایسے کرتا ہے جی کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی پراپرٹی کا ایک پورشن یا اپنی پراپرٹی کا ایک جائدات ایک پراپرٹی اس کو دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تک تو زندہ ہے جب تک تو حیات ہے ایک نقصود پیریڈ کے لیے تو آپ اس کا قرآہ لے سکتی ہو تاکہ آپ منٹین ہو سکو اب یہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو کہتے ہیں کانٹریکٹ کانٹریکٹ آف ریورجن کیونکہ اوریجنل مالک جو ہے وہ بندہ خود ہے اس کی بیوی نہیں ہے بیوی اس کی پراپرٹی کے اندر شیئر آلڈر ہے اب یہ اس کی شیئر سے زیادہ اور ایک علاق اس کا ایک مکان دے دیتا ہے یا دکان دے دیتا ہے تو اس کا پھر جب تک وہ عورت جو ہے وہ حیات ہے وہ اس کا قرآہ کھا سکتی ہے اور وہ استعمال کر سکتی ہے اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتی ہے اور جب اس کی ڈیت ہوتی ہے تو یہ پراپرٹی واپس اس شخص کو چلی جائے گی یا اس کے جو لیگل ہیر ہیں ان کو چلی جائے گی اس کے میں ایک اور ایک زمپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے کے اندر آسانی ہو اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ آپ کے پروز کے اندر ایک بندہ ہے اور اس بندہ جو ہے مکان کے اندر رہ رہا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس کی لکاپٹر نہیں کرتے اس کو خرچہ خوراکہ نہیں دیتے اس کے ضروریات زندگی کے خیال نہیں لگتے اور وہ بندہ ایکسٹریم ایج ہے اور آپ کہتے ہو اس کے پاس جاتے ہو اسے کہتے ہو یا وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی وہ دکھت آتا ہے تو آپ ایسے کرتے ہو کہ اپنی ایک شاپ جو ہے وہ اس بندے کو وہ لکھ کر دے دیتے ہو ایس ریورشنر کانٹریکٹ آف ریورشن کانٹریکٹ آف ریورشن کے تحت آپ اس کو یہ پروپرٹی دے دیتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ جب تک آپ زندہ ہو حیات ہو اس شاپ کا جو کرایا آ رہا ہے یہ آپ استعمال کرو اس کو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ضروریات زندگی آپ اس سے پوری کر سکتے ہیں اب وہ بندہ جب مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو بڑے شخص کے بچے اس دکان کے اوپر وہ آ کر پوزیشن کر لیتی ہیں یا اس کا کرایا لینا شروع کر دیتی ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ عدالت کے اندر جا کر اس معایدے کی بنیاد کے اوپر کیونکہ آپ ریورجن ریورجنر ان پوزیشن ہیں کیونکہ اصل قبضہ تو آپ کا تھا آپ نے تو اس کی وہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے آپ کے اس کے ساتھ کانٹریکٹ آپ ریورجن کیا تھا تاکہ وہ جب تک زندہ ہے وہ اس کے وہ جو وہ کرایا آتا ہے وہ اس سے وصول کر کے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے اور اس کے بعد وہ پراپٹی اس بندے کی تو نہیں ہے نہیں اس کے ورسوں کی ہے لہٰذا اس کانٹریکٹ کی بنیاد پر آپ عدالت کے اندر جا کر سپیسیفک پرفارمنس اکٹین کر سکتے ہیں سیکھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے چھٹی چیز اب چھٹی چیز انہوں نے اس کے اندر جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریورجن ریورجنر ان ریمینڈر جو بھی ان ریمینڈر ہے وہ تعمیل محض کروا سکتا ہے اب میں اس کی ایکزامپل دوں گا then you will be able to understand what does it mean کہ ریورجنر ان ریمینڈر جو اس سیکشن یا جو سب کلاس چھے ہے اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کی ہے سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اب ایک شخص ہے اس کی ایک بیوی ہے دو بیٹیاں ہیں اور تین چار بچے ہیں اور وہ سارے شادی شدہ ہیں ان میں سے اب اس کو یہ پتہ ہے اس بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اب یہ زندگی میری زندگی کے اندر میرے بچے جو ہیں یہ اپنی ماں کو نہیں پوچھتے اس کو خرچہ نہیں دیتے اس کی ضروریاتی زندگی کا خیال نہیں رکھتے اور اور کچھ عرصے بعد جب میں مر جاؤں گا تو یہ کیسے اس کا خیال رکھیں گے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی ایک بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی اور وہ گھر آکے بیٹھ کی اپنے ماں باپ کے پاس اب اس کا بھی کوئی چارہ نہیں ہے تو اب یہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان دونوں کا کیا بنے گا ماں بیٹی کا تو وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کرتا ہے اور اور اس کے اندر ریورجن ان ریمائنڈر جو یا یا ریمائنڈر کا یا ریورجن کا کانٹریکٹ سائن کر لیتا ہے اور اس میں یہ لکھتا ہے کہ جب میں خوت ہو جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میری فلان جو کوٹشی ہے یا جو میری فلان وہ گھر ہے وہ ان کے نام میں کرتا ہوں تاکہ جب تک یہ میری بیوہ جو ہے یہ حیلات ہے اس سے قرائے وصول کر کے اپنے ایکسپینسز بھی پورے کرے اور اپنے بیٹی کے بھی جو طلاق جابتا ہے اس کے بیوہ ایکسپینسز پورے کرے ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کو پیسے یا اس کے ایک ضروریات زندگی کے خیال نہ رکھیں اب جب وہ بندہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو بیوہ ہے وہ اس مکام کا قرائے وصول کرتی ہے اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی ہے اور اس کے بعد اپنی جو اور جو بیٹی ہے اس کی اس کے بھی ضروریات زندگی کے پوری کرتی ہے اس کو بھی خرچہ دیتی ہے اب کچھ عرصے کے بعد وہ بیوہ فوت ہو جاتی ہے اب جب بیوہ فوت ہو گئی تو وہ پیچھے وہ ایک بیٹی رہ گئی جو طلاقی عافتہ ہے اب جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی تو وراست کی ہے ماں مر گئی ہے ہمیں ملنی چاہیے اب یہ جو بیٹی ہے اور اس کانٹریٹ کے اندر ری ورشن ان ریمائنڈر کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس بیوہ کے مرنے کے بعد یہ میری بیٹی جو ہے یہ اس کی اندر قرآہ وصول کرنے کے انٹائٹل ہوگی تو پھر وہ جو لڑکی ہے جو طلاقی عافتہ ہے وہ اس معاہدے کو بنیاد بنا کر اس معاہدے کو بنیاد بنا کر سبل کوٹ کے اندر جا کر پھر وہ سپیسیفک پرفارمس کی اپٹین کر سکتی ہے سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری حاصل کر سکتی ہے اور اس وقت تک یہ سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری اس کے پاس رہے گی اور اس مکان کو استعمال کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی زندگی ہے اور جب وہ خوت ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ جو پروپرٹی ہے یہ جو باقی جو اس بندے کے جس بندے جگہ دی ہے اس لڑکی کا والد جو ہے یا اس بیوہ کا جو ہسپینڈ ہے اس کی دیگر جو وارثان ہے ان کو واپس مل جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے ساتویں بات یہ کی ہے کہ جہاں ایک پبلک کمپنی دوسری پبلک کمپنی کے اندر مرج ہو جاتی ہے اور ان دونوں کمپنیوں کے مرجر کے بعد جو نئی کمپنی تشکیل دی جاتی ہے یا جو وجود کے اندر آتی ہے تو وہ بھی اس کے پاس بھی رائٹ ہے کہ اگر اس سے پہلے اگر کسی ایک کمپنی کے ساتھ مرجر سے پہلے اگر کوئی وہ معایدہ ہوا اس کمپنی کا اور کسی دیگر بندے کا یا جیسے بھی کوئی کانٹریکٹ ہوا تو مرجر کے بعد یہ جو نئی کمپنی ہوگی یہ جو ہے اس معایدہ کے پرفارمس کے لیے عدالت سے سیول کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور پھر اس کی ڈگری اپٹین کر سکتی ہے اب مسال کے طور پر یہ ایسے ہے کہ ایک کمپنی ہے پبلک کمپنی ہے اس نے مسٹر ایکس وائی زیڈ کے ساتھ ایک اگرمنٹ کیا کہ آپ ہمیں نائم سٹون دیں گے اور اس کی یہ مقدار ہوگی اب کچھ عرصے بعد یہ کمپنی دوسری کمپنی کے ساتھ مرج ہو گئی اور مرجر کے بعد ایک نئی کمپنی آئی اب ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ اب جو وہ کمپنی تو ختم ہو گئی ہے اب نئی کمپنی بنی ہے تو میرا ان کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو پھر یہ جو نئی کمپنی بنے گی یہ عدالت کے عدالت میں جا کے اس ایکس وائی زیڈ کے خلاف سپیسیفک پرفارمس کا وہ جو ڈگری ہے وہ حاصل کر سکتی ہے یا سپیسیفک پرفارمس جو ہے وہ اپٹین کر سکتی ہے آٹھویں چیز اس کے اندر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جہاں کسی پبلک کمپنی نے یا اس پبلک کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا اس کی جو پرموٹر ہیں یا اس کے جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے بیفور دی ایگزیسٹنس اف سچ پبلک کمپنی ایف دی ایف اینا نیمس ایف ڈیسائیڈ ٹو رائٹ آرٹیکل ایف ایسسییشن اف میمورینڈم ایسسیشن یعنی کہ اس کمپنی کو چلانے کے لیے اگر انہوں نے کوئی قوائد و ذوابت جو ہیں وہ وضع کی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات منشن کی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ معایدہ کریں گے یا ہمارے ساتھ کوئی معایدہ کرے گا تو ہم ایک وہ جو ہے معایدے کو اگر ہمارا جو کوئی جس کے ساتھ معایدہ کرتی ہیں سیکنڈ پارٹی اگر کوئی بریچ آف کانٹریکٹ کرتی ہے یا اگر معایدہ کی وائلیشن کرتی ہے تو ہمارے پاس اس آرٹیکل ایسسیشن یو ایس یا میمورینڈم ایسسیشن یو ای تو اس کی تحت ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم بزریہ کورٹ وہ سپیسیفک پر فارمز جو ہے وہ اپٹین کر سکتی ہیں تو پھر ان کے پاس اگر اس طرح کا وہ میمورینڈم بنا ہوا ہے یا ان کے قوائد و ذوابت جو ہیں یا ان کا جو پروٹوکول بنا ہوا ہے تو پھر اس کو بروے کار لاتے ہوئے یہ پبلک کمپنی کے جو پرموٹرز ہیں یا اس کے جو بانی ہیں یا اس کے جو فاؤنڈر ہیں یا جو اس کے ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں وہ پھر سیبل کورٹ سے سپیسیفک پر فارمز جو ہے وہ اپٹین کر سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹراپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے آپ کی کوئی رہی ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اینڈری شیوردہ